جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جب سے یہ حکومت آئی ہے بلاول صاحب پوری دنیا میں سفارتکاری کر رہے ہیں لیکن افغانستان کے اوپر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی یہ میں پہلے آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ وزیر دفاع صاحب کی ٹویٹ ہے خواج آسف صاحب کی افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا یہ وزیر دفاع کہتے ہیں اور نہ ہی دھوہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے پچاس ساٹھ لاکھ افغانوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں چالیس پچاس سال سے پناہ میسر ہے اس کے بارکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشتگردوں کو افغان سرزمین پہ پناہ گائیں میسر ہیں یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر جو بھی وسائل ہیں وہ بروعکار لائے گا انشاءاللہ آگے انہوں نے یہ بھی دکھا اب یہ بڑی سخت ٹویٹ کی ہے خواجہ آسف صاحب نے وزیر دفاع نے اس سے پہلے ہمارا جو عسکری ادارہ ہے وہ بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکا ہے کہ افغانستان سے ہمیں ان مسائل کا سامنہ اور یہ بلکل صحیح بات ہے اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنہ ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ حملوں میں بھی وہ ہم نے دیکھا ملوث ہیں اور بہت سارے اس قسم کے مسائل ہیں کچھ لوگ وہاں پہ جا کے چھپ جاتے ہیں اور اسی چیز کا ذکر خواجہ آسف صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں سفارتکاری کے ذریعے حل ہوتی ہیں دعا مائدے کا ذکر ہوا اب وہ بھی ایک سفارتکاری کا نتیجہ تھا جب سے یہ حکومت آئی ہے بلاول صاحب پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متدد بار یہ چیز عرض کی ہے اپنے ویلوگس کے اندر عرض کی ہے کہ اگر سفارتکاری کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں اپنے بورڈر پر ضرورت ہے پہلے بھی اس طرح کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں مثل ہمارے جوانوں کی شادتیں ہو رہی ہیں اس دن بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا اس میں ہمارے نوجوانوں کی تقریبا نوجوان شہید ہوئے اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ ہمارے جوان افسران شادتیں دے رہے ہیں تو یہ معاملات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر یہاں پہ سی وی نہیں دیا جا سکتا سی وی آپ امریکہ میں اور ادھر ارود اور پوری دنیا گھوم کے جناب آپ پھر رہے ہیں اور سفارتکاری کر رہے ہیں جہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے وہاں پہ جو ہے وزیر دفاع صاحب ٹویٹس کر رہے ہیں یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ ملک جس کے ساتھ ہمارے فرینڈلی تعلقات ہیں وہاں پہ تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے سفارتی سطح کے اوپر ہے اور بلاول کی توجہ وہاں پہ ہونی چاہیے تھی ایک سال کے اندر یہ چیزیں بہتری کی طرف ہونی چاہیے جاری ہونی چاہیے تھی اس لیے کہ جس طرح حکومت وہاں پہ چینج ہوئی جو کچھ بھی ہوا لیکن ان کی سفارتکاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج ہمیں اس سچویشن کا سامنا ہے کہ ہمیں اس طرح کے بیانات جاری کرنے پڑ رہے ہیں اور کیا ہم نے سفارتی سطح پہ ان کو انگیج کیا کتنے دورے کی ہیں بلاول نے امریکہ کے کتنے دورے کی ہیں یورپ کے کتنے دورے کی ہیں افغانستان کے بھائی آپ بھارت جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جو اصل مسئلہ ہے وہاں اس طرف تو آپ جانی رہے ہیں ان کو انگیج کریں گے ہماری ہمسایہ ملک ہے بورڈر کے اوپر مسائل ہیں لیکن نہیں ادھر اس طرف توجہ نہیں ہے اور توجہ کیوں نہیں ہے جساں میں نے پہلے عرص کی کہ ادھر وہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ جا کے اپنی پی آر بنائیں اور بتائیں کہ جناب آگلہ میں پوٹینشل یہ ہو سکتا ہوں میں وہ ہو سکتا ہوں اور عالمی سطح کے اوپر ایک طرح سے وہ جیسے آپ کہہ سکتے نا کہ اپنا انٹرنشپ پوری کر رہے ہیں لیکن یہ یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے اور اب تو حکومت ویسے ہی ختم ہو رہی ہے اور جو ہے ایک سال کی ان کی سفارتکاری کا نتیجہ پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ بلاول کے سفارتی کامیابی آپ دیکھیں کہ بائیڈن اور موڈی ہم پہ کیا الزامات لگاتے ہیں یہ بھارت بھی چلے گئے لیکن ادھر سے ابھی ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے دوسری گرفہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وزیر دفاع کو اس طرح کی ٹویٹس کرنا پڑ رہی ہیں یہ ہیں سفارتی کامیابیاں بلاول کیوں اور اب ان کی خواہش ہے کہ جی ان کو وزیراعظم بھی بنا دیا جائے اچھا خان صاحب کی جو آئی ایم ایف سے میٹنگ ہوئی اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں اور کچھ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میٹنگ آئی ایم ایف کی خواہش پہ ہوئی اور جو یہ تاثر دیا گیا کہ ساری سیاسی جماعتوں سے میٹنگ ہوئی لیکن ساری سیاسی جماعتوں سے کیا اس لیول کی میٹنگ ہوئی اس لیول کی میٹنگ نہیں ہوئی یہ جو میٹنگ تھی اس کو آئی ایم ایف نے ہوسٹ کیا جی ہاں جی جتنی بڑی تعداد میں آئی ایم ایف کے لوگ اس میں شامل تھے باہر کے ملک سے بھی وہ شامل ہوئے آن لائن یہ میٹنگ ہوئی ویڈیو کال کے ذریعے اس کے جو پاسورڈز غیر تھے جو لنکس غیر آئے وہ بھی آئی ایم ایف نے بیجے تھے تو آئی ایم ایف نے اس کو ہوسٹ کیا تھا دیگر سیاسی جماعتوں سے جو میٹنگ ہوئی تھی اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے آئی ایم ایف کی طرف سے کیا وہ اس لیول کی میٹنگ تھی قطعا وہ اس لیول کی میٹنگ نہیں تھی کیا وہاں پہ الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی جی بالکل الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ایکانومی کو اور سیاست کو علیہ دہ علیہ دہ نہیں کر سکتے اگر آپ معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحالے کو بھی بہتر کرنی پڑے گی اس پہ آئی ایم ایف نے کہا بلکل جی ہم اس سے اگری کرتے ہیں اور یہ جو پلان ہے اس وقت جو آئی ایم ایف نے پلان دیا ہے یہ تین سٹیجز میں ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ ہے نگراہ حکومت کے ساتھ ہے اور آنے والی حکومت کے ساتھ ہے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جناب فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا خبریں آری تھی کہ خان صاحب نے کوئی گارنٹی مانگ لی ہونے چاہیے اور جس کا آئی ایم ایف نے بھی اطراف کیا ہاں جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پر انہوں نے کہا کہ جو فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں ان کو میک شور کرنے کے لیے ہمارے پاس منڈٹ نہیں ہے لیکن ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہیں اور آپ سے بھی ہم اس لیے ملنے آئے ہیں کہ ہم ہر کسی سے جو ہے وہ ان کی انپوٹ لینا چاہتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ ہم پیش رفت ہو خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے غریبوں کو زیادہ نقصان ہوگا تو لہٰذا یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ آپ اس میں وہ پوائنٹس ریموف کریں جہاں پہ غریبوں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی موجودہ حکومت کو بھی ادا کرنی پڑے گی یہ بھی بات انہوں نے خان صاحب نے کہی موجودہ حکومت کے حوالے سے کہ جناب ان کو بھی سیاسی طور پر نقصان ہوگا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسی حکومت ہو مضبوط حکومت ہو فری این فیر الیکشن کے نتیجے میں جو بنے پانچ سال کے لیے آئے تو وہی وہ مشکل فیصلے کر سکتی ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو اتنی کمزور ہے کہ تیرہ چودہ جماعتوں کا اتحاد ہے لیکن اس کے باوجود آپ ہم سے ملنے آئے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں مطلب اس قسم کی وہاں پہ باتیں ہوئیں کہ اتنے بڑے اتحاد کی حکومت ہے اور پھر بھی وہ ان سے مل رہے ہیں تو وجہ یہی ہے نا کہ ان کے پاس وہ منڈٹ نہیں ہے ان کے پاس وہ عوامی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعاید اس سطح کی نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی مشکل فیصلے کر سکے وہ تو خود جانے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکنس ہوئی ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ متعدد آئی ایم ایف کے لوگ بھی اس میں شامل تھے خان صاحب کے ساتھ بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے اور یہ چیز باہر جب آئی اور پھر آئی ایم ایف خبر جب یہ آؤٹ ہوئی تو پھر آئی ایم ایف کے اوپر بھی پریشر پڑا کہ جناب وہ آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں کیوں ملنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ملیں گے لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں نا آپ ان کی تصاویر دیکھ لیں اور جو خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کون کون شامل تھا تو آپ کی سیچویشن بالکل کلیر ہو جائے گی اور یہ چیزیں اس طرح کھلیں کہ خان صاحب عدالت میں پیشی پہ دے وہاں پہ کوئی بات ہوئی کہ جناب وہ شام کون کی دوسری ہیرنگ یا کوئی جی آئی ٹی کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے کہ کیا تو وہ چار بجے ہو سکتا ہے کہ نہیں ان کے بکلا سے عدالت میں پوچھا گیا تو عدال خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی میری تو آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہے تو وہاں سے چیزیں وہ اقدم سے کھل گئیں اور چیزیں باہر آنا شروع ہو گئیں کہ جناب آئی ایم ایف سے میٹنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا ہے تو وہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوئی اور اسی لیول پر ہوئی ہے نہیں جس لیول پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے اس لیول پہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوئی دیگر سیاسی جماعتیں تو ویسے بھی حکومت کے اندر شامل تھی اور یہ آئی ایم ایف کی خواہش پہ ہوئی ہے یہ میٹنگ اور اس کے اندر اور چیزیں بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی کافی ساری جو ملک کے حالات کے حوالے سے اور جس طرح معیشت کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو کافی سنجیدہ ڈسکشنز ہوئی وہاں پہ اچھا آخر میں چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جانگیترین صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جناب ہمارے بندے جو ہے وہ کابینہ سے سطیفہ نہیں دیں گے کیونکہ ملک ایسے حالات سے گزر رہا ہے اس وقت کابینہ سے سطیفہ دینا ہون چودری کا یہ لنگریال صاحب کا تو ایسی جو ہے وہ ایک طرح سے لڑائی جگڑا پڑے گا یا اس طرح تاثر جائے گا کہ جناب جیسے ہم کوئی علایدہ ہیں ملک کو اس وقت جو جوڑنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو سارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر کے اگر کوئی سب سے زیادہ چیز سٹیک پر اوپر ہے تو وہ برینڈ ترین کی جو سیاست ہے اس کے وہ سٹیک کے اوپر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جب ہم پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور دوسری طرف آپ کے بندے ابھی بھی اس میں بیٹھے ہیں کابینہ میں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستیفے بھی نہیں دیں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باقی پرویس خٹک صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اور یہ وہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی کوشش ہوگی کہ بہت جلد وہ اپنی سیاسی جماعت صاحب نے لے کے آئیں خان صاحب نے جو بہت سارے بندوں کو ٹرمنیٹ کر دیا وہ اسی لئے کیا ہے کہ اب ان کی کوئی سیاسی طور پر کوئی وہ نہیں رہی کہ وہ تھا نہیں جی پی ٹی آئی سے چھوڑ کے وہ ادھر جا رہے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ویسی ٹرمنیٹ کر دیا نکال دیا جماعت سے کہ جناب یہ یہ سترہ بندیں ٹرمنیٹ ہو گئے ہیں یا سولہ یا دس بندیں ان کو نکال دیا اب یہ جس مرجی جماعت میں جائیں تو وہ جنہوں نے آگے سے بھی لینا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں یا تو میں تو انہوں نے ویسی نکال دیا تو وہ بڑا انہوں نے ایک طرح سے کلکولیٹڈ موو کیا کہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جنہی کی خبریں آ رہی تھیں کہ جی وہ ادھر چلے جائیں گے تو وہ ادھر چلیں گے انہوں نے ان سب کو نکال ہی دیا اور حسد عمر صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں ابھی کلیر نہیں ہیں لیکن جو اس طرح حسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ اب ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی خبریں آ رہی ہیں خان صاحب کی حوالے سے لیکن جتنے بھی امپورٹن میٹنگز ہو رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے خان صاحب کی سب سے زیادہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو فیلال اس طرح کا کوئی تاثر تو نہیں ملتا شاید کسی اور سورس کے پاس کوئی ایسی خبر ہو ہو لیکن آئی ایم ایف کی میٹنگ میں بھی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر جگہوں پہ بھی شاہ صاحب ساتھ ہی نظر آتے ہیں بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you so much موسیقی